ہیلو فرنس آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اگر آپ نے ایک نیا یوٹیوب چینل بنایا ہے تو آپ اس پر جو یوٹیوب پروفائل پکچر ہے وہ کیسے لگا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نے یوٹیوب پروفائل پکچر لگایا ہوا ہے تو آپ اس کو کیسے چینج کر پائیں گے تو شوٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں چھوٹا سا ویڈیو ہوگا کیونکہ پرانے ویڈیوز آپ کو بہت سارے مل جائیں گے لیکن حالی میں کروم بروزر میں کچھ بہت سارے چینجنگ ہوئی ہے یوٹیوب ڈاٹ کم پر تو گائز وہ کس طرح آپ یوٹیوب کا پروفائل پکچر لگا سکتے ہیں یا پھر چینج کر سکتے ہیں چلیئے لے کر چلتا ہوں موبائل کی سکرین پر اور وہاں آپ کو بتاتا ہوں یوٹیوب چینل کا پروفائل فوٹو چینج یا پھر لگانے کے لیے آپ نے www.youtube.com اپنی کسی بروزر میں اچھا رہے گا اگر کروم بروزر میں اوپن کریں اس کے بعد یہ والا پیج آ جائے گا اور آپ نے اوپر 3 ڈاٹ پر کلی کرنا ہے اور یہاں پر سے یہ جو ڈسک ٹاپ سائیڈ ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ والا اس کو ٹک کر دینا ہے میں یہاں پر ٹک کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس طرح کا لوڈنگ لینے کے بعد ہمارے سامنے فل سکرین میں آ چکا ہے اوکے اب گائز آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اوپر پروفائل پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ پروفائل پر میں نے کلک کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک اوپشن آئے گا می چینل کا ٹھیک ہے یہاں پر گائز یہاں پر اوپشن آ چکا ہے یور چینل کا اور اس پر آپ نے ایک بار کلک کرنا ہے جیسا ہی کلک کریں گے تو یہاں پر لوڈنگ لینے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کلک کیا اب تھوڑی لوڈنگ لینے کے بعد یہ اوپن ہو گیا ہے اس طرح اب اس کو زوم کرنا ہے اور گائز دیکھ سکتے ہیں آپ نے کلک کرنا ہے کسٹومائز چینل پر دیسا ہی کسٹومائز چینل پر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ والا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے گائز یہاں پر سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہ رہا آپ کا جو یہاں پر فوٹو ہے ٹھیک ہے اس پر ایک بار اس طرح سے آپ نے ٹیپ کرنا ہے یعنی یہ جو آپ کا پروفائل فوٹو ہے بس اس پر ایک بار آپ نے اپنی فنگر کو لگانا ہے یعنی انگلی لگانا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح اوپر پینسل کا آئیکن آ جائے گا تو پہلے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو جیسا ہی یہ آپ اس طرح ٹیپ کریں گے دیکھ سکتے ہیں دوبارہ اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں پہلی بار جب آپ اس کو اوپن کرو گے تو آپ کے سامنے کوئی پینسل کا آئیکن کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جیسا ہی آپ اس پر ٹھیک ہے یہ جو خالی جگہ ہے اس طرح کی اس پر آپ کوئی فنگر لگاؤ گے میں نے دیکھ سکتے ہیں لگایا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے ایک پینسل کا آئیکن آ گیا ہے ٹھیک ہے پینسل کے آئیکن پر آپ نے کلی کرنا ہے جیسا ہی کلی کریں گے تو اس طرح کا اوپشن ہو اس کو تھوڑا سا کم کر لیں اس کے بعد کہ نیچے آئے گا اس طرح دیکھ سکتے ہیں کتنے دور نیچے آیا ہے یہ والا اوپشن اس پر آپ نے ایڈیٹ کے بٹن پر کلی کرنا ہے جیسا ہے ایڈیٹ کے بٹن پر کلی کریں گے تو یہ کچھ یوں اس طرح لوڈنگ لینے کے بعد آپ کے سامنے اوپن ہوگا دیکھ سکتے ہیں یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے پروفائل پکچر کو چینج کرنا ہے یا لگانا ہے یہ اس طرح بڑا سا آئے گا نیچے آپ کے سامنے ایک اوپشن رہے گا ایڈ پروفائل پکچر ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہاں پر آپ نے کلی کرنا ہے اور اس کے بعد گائز اس طرح کا پیج آئے گا اور یہیں پر ایک اوپشن آپ کے سامنے رہے گا یہ والا سیلیکٹ اے پھوٹو فرام یور کمپیوٹر اس پر آپ نے کلی کرنا ہے میں کر دیتا ہوں اس پر کلیک اب یہ والا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا دیکھتے ہیں کیپچر ایمیج کمپلیٹ ایکشن یہ سبھی چیزیں اوپشن آئے گا لیکن میں کہوں گا کہ چوز کریں فائلز کو فائلز کو جیسا ہی آپ چوز کریں گے تو یہ والا پیج آپ کے سامنے آئے گا اب 3 ڈارٹ پر کلی کرنے کے بعد آپ اپنے موبائل فون کی گیلری میں جا سکتے ہیں کہیں پر سبھی نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ فائل منیجر یہ سبھی اوپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے دیکھتے ہیں فائل منیجر لیکن اگر یہیں پر دیکھتے ہیں فرسٹ نمبر پر ہی آپ کے سامنے کوئی فوٹو ہے یہ اس طرح تو آپ ان کو چوز کر لیں کوئی تینشن کی بات نہیں ہے تو میں نے میں سے کوئی فوٹو جو مجھے اچھا لگے چوز کر لیتا ہوں تو گائز ایک فلاورز کا فوٹو تھا اس پر میں نے کلک کیا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں لوڈنگ لینے کے بعد یہ اس طرح کا آ چکا ہے اب آپ اس کو چاہیں تو یہاں پر سے زوم یا کم کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گا یہ اتنا ہی آپ لگا سکتے ہیں تو اس طرح اس کو کم زیادہ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے ایک اپشن رہے گا سیٹ اے فوٹو ایز پروفائل تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے سیٹ ایز پروفائل فوٹو اس پر جیسا ہی آپ کلک کریں گے تھوڑی دیر یہ لوڈنگ لے گا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوڈنگ لے رہا ہے اور اب فائنلی یہاں پر چینج ہو جائے گا اگر بات کریں تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینج ہو چکا ہے پروفائل فوٹو یہاں پر سے آپ نیم چینج کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی اپشن ہے آپ کے ایباؤٹ می کا اور دیکھ سکتے ہیں گائز یہاں پر ایڈ جینڈر فی میل میل یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹا برت یہ سبھی چیزیں آپ یہاں پر فیلپ کر سکتے ہیں اب کچھ نہیں کرنا فائنلی آپ کو بیک آ جانا ہے ریفریش کرتے ہیں ہم اس کو اور گائز گائز یہاں پر لوڈنگ لے رہا ہے اور دیکھتے ہیں پروفائل پکچر چینج ہوا ہے کہ نہیں تو گائز ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہے اب یہاں پر آپ نے کانٹینیو کے بٹن پر کلیک کر دینا ہے کانٹینیو کے بٹن پر کلیک کیا ہے بیک آ جانا ہے بس آپ کا پروفائل فوٹو لگ چکا ہے اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہی اگر جو فوٹو لگایا ہوا ہے اور دیکھتے ہیں یہ والا پیج ریفریش کر لیتے ہیں ہم ایک بار اس کو پیج ہم نے ریفریش کیا تو آپ کے سامنے ہے یہاں پر آ چکا ہے مارا پروفائل فوٹو چینج کرنا ہے تو اسی پر ایک بار فنگر سے کلیک کریں گے اور پینسل کے آئیکن پر کلیک کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پینسل کے آئیکن پر کلیک کریں گے اور نیچے ایڈیٹ کے بٹن پر جائیں گے فوٹو چینج کرنے کے لیے اور گائز اس کے بعد آپ کے سامنے پھر دوبارہ سے جو ہے اس طرح کا اوپن ہوگا تو اب آپ نے چینج کے بٹن پر کلیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا چینج کے آئیکن پر کلیک کرنا ہے جیسا ہی چینج کے آئیکن پر کلیک کریں گے بس دوبارہ سے آگے کا پروسس وہی ہے تو گائز